سلام ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے میری اس پاڈکیسٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگ گئے یہ میں کوئی تین ہفتے پہلے بنانے والا تھا لیکن کچھ بصروفیات تھیں بیچ میں تو نیکس میں کوشش کروں گا کہ ایک پاڈکیسٹ جو ایوری ویک اپلوڈ کر دیا کروں ہم سب لوگوں نے بچپن میں خرگوش اور کچھوے کی کہانی سن رکھے جس میں خرگوش جو ہوتا ہے اس کو اس چیز پر بڑا مان ہوتا ہے بڑا تکبر ہوتا ہے کہ وہ بہت تیز بھاگ سکتا ہے اور وہ اس بات پر کچھوے کا مزاق بیوڑاتا ہے اور پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک چیلنج ہوتا ہے اور وہ لوگ ریس لگاتے ہیں اور جو خرگوش ہے وہ راستے میں سو جاتا ہے اور کچھوہ ریس جیت جاتا ہے اور اس کہانی کا جو مورل ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سلو اور سٹیڈی ونز در ریس یا پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ غرور کا سر نیچہ ہوتا ہے یا پھر پر پرائیڈ ہیز آ فال اس میں ہم خرگوش کی نیگٹیویٹی کو نوٹیس کرنے میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھوے بیچارے کی پوزیٹیویٹی کو نہیں دیکھتے اس کی پوزیٹیویٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ سلو ہے اور وہ ریس ہار جائے گا اس کے باوجود وہ چیلنج ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا وہ اپنی سپیڈ پر چلتا رہتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خرگوش کو سوتا ہوا دیکھ کے بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا وہ اپنی رفتار پر چلتا رہتا ہے ایڈ دی انڈ جیت جاتا ہے تو ہماری لائف میں بھی کچھ ایسا ہے یہ فرسٹ آف آل اگر ہمیں سکسیسفل ہونا ہے لائف میں تو ہمیں چیلنجز کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو سپیسیفکلی آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ why does slow and steady wins the race اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ جلد باز ہوتے ہیں جن کو instant ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ شروع میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہ بڑی شدید محنت اور سخت محنت کرتے ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں منزل پہ پہنچنے سے پہلے جو slow and steady ہوتا ہے وہ اپنی speed کے اعتبار سے جتنی اس کے اندر سکت ہوتی ہے اسی اعتبار سے کام کرتا رہتا ہے اور slowly gradually وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تھکے بغیر اور ایک اور effect ہوتا ہے جس کو bore out effect کہا جاتا ہے اگر آپ جلد بازی میں کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بہت جلدی اپنے goals کو achieve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ bore ہو جاتے ہیں اس کام سے اپنا interest lose کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک reason ہوتی ہے کہ جو لوگ جلد باز ہوتے ہیں بہت جلدی اپنے goals کو achieve کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں اور جو slowly gradually اپنی speed کے ساتھ راستے میں سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جتنی قابلیت ہے آپ اسی اعتبار سے اپنے اوپر بوجھ ڈالیں اوپر بوجھ ڈالیں گے کسی بھی چیز کا mentally بھی یا physically بھی تو آپ تھک جائیں گے اور at the end آپ اپنا goal achieve نہیں کر سکتے ہیں اس کی ایک بڑی اچھی example ہے کہ دو cyclist ہیں اور وہ دونوں آپس میں race لگاتے ہیں تو ایک cyclist جو ہے وہ بہت شروع میں بہت تیز رفتار سے چلنا شروع کر دیتا ہے اور in the middle وہ اپنی energy lose کر چکا ہوتا ہے اور اس میں سکت نہیں رہتی اس میں حمد نہیں رہتی کہ مزید cycle چلا سکتا ہے جبکہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ اپنی ایک speed کو maintain کر کے اسی speed سے cycle چلاتا رہتا ہے تو at the end کون منزل پہ پہلے پہنچے گا ایک وہ جو پہلے بھاگ رہا تھا اور پھر سسترفتار ہو گیا یا پھر وہ جو ایک constant speed پہ چلتا چلا جا رہا ہے more chances are کہ جو constant speed پہ چلتا چلا جا رہا ہے اور اس چیز پہ میں پہلے بھی بات کرتا ہوں اور اب بھی میں کروں گا وہ یہ کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ بھی اور جو ہمارا جو working environment ہے جو office environment ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ بود ہوتا ہے کہ boss کی طرف سے employees کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے at the end اس کا نقصان firm کو زیادہ ہوتا ہے یا اس student کو زیادہ ہو رہا ہوتا ہے جو سامنے کیونکہ میرا یہ اپنا experience ہے کہ ایک professor کو میں نے چیز پہ proud ہوتے ہوئے دیکھے یہ میں پاکستان کی بات کروں like he was proud of it کہ اس نے mathematics کے 50 sums دیئے students کو solve کرنے کے لیے صرف ایک دن میں and he was proud of it اور دوسرا professor اس کی example دے رہا تھا کہ میں تو آپ کو homework دیتا ہی نہیں ہوں وہ professor صاحب اتنا سارا homework دیتے ہیں جبکہ اس سے student ایک تو وہی کہ burn out hora ہوتا ہے بیچارہ اور دوسرا وہ اپنا interest lose کر دیتا ہے مزید اس میں سیکھنے کی خواہش ہی نہیں رہتی وہ اس چیز کو اپنے اوپر ایک وزن سمجھتا ہے ایک بوجھ سمجھتا ہے اور اس چیز سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ آپ student کو صرف اتنا کام دیں جتنی student کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور جتنا student سیکھ سکتا ہے of course ہر student تو ایک جیسا نہیں ہوتا کسی میں زیادہ سکت ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے but اب average کو تو لے لیں اب سب students کو اتنا کام تو نہیں دے سکتے جتنا ایک topper کر سکتا ہے اور یہ بھی میرا personal experiment ایک professor ہوتے تھے وہ exam میں بڑا کم time margin دیتے تھے اور جب result آتا تھا وہ ایک یا دو students نے وہ پورا paper solve کر لیا ہوتا تھا پوری کلاس میں سے اور وہ ان کی example دیتے کہ اگر یہ دو لوگ کر سکتے ہیں تو پوری کلاس کیوں نہیں کر سکتی جبکہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک student ایسا بھی ہے جس نے بچارے نے 50% کیا ہوئے تو اب یہ بھی سوچیں کہ اس نے 50% کیا ہے تو پوری کلاس 100% کیسے کر سکتی ہے تو اب average کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح work environment پہ بھی ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں employee کے اوپر تو employee اپنا interest لوس کر دیتے اور demotivate ہو جاتا ہے جب employee demotivate ہو جاتا ہے وہ آپ کو اپنی best effort کبھی نہیں دے گا وہ صرف اتنا کام کرے گا جس کے لیے آپ اس کو pay کر رہے ہیں یا شاید اس سے بھی کم کام کرے گا اور جیسے اس کو کوئی next opportunity ملے گی کہیں اور job ملے گی وہ آپ کی firm چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو mind میں رکھیں کہ slow and steady wins there is جب بھی آپ جلد بازی کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنی استطاعت اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی کے اوپر اس کی طاقت اس کی استطاعت سے زیادہ کام مسلط کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ایک اور بڑی اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ اور بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں یہ بڑا کومن ہے اس طرح کی لوگ ویڈیوز بناتے ہیں کہ they made like this much amount like hundreds of thousands of money like within months freelancing get through میں نے پانچ لاکھ کمان لیا ایک مہینے میں اور پھر وہ بول دیتے ہیں جی آپ کو بھی کمان ہے تو یہ میں ایک کورس بیچ رہا ہوں یہ آپ خرید لیں تو آپ ایک مہینے میں پانچ لاکھ کمان رہے ہو تو آپ کو وہ ایک ہزار کا کورس بیچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن بہت شمار ہیں اسے ویڈیوز بہت شمار ہیں تو یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک جلد بازی ہے instant results کو desire کرنے والی بات ہے کہ آپ ایک ہی مہینے میں پانچ لاکھ یا دس لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا possible نہیں ہے اگر کوئی بھی انسان چاہے وہ یوٹیوب پہ ہے چاہے وہ ٹک ٹاک پہ ہے چاہے وہ جتنا بھی بڑا social media چاہے وہ جتنا بھی بڑا social media influencer ہے اگر کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک مہینے میں دو مہینے میں پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ کما سکتے ہیں definitely وہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا possible نہیں ہے تو instantly پیسہ کمانا ایسی کوئی چیز دنیا میں available نہیں ہے ایسی کوئی چیز exist نہیں کرتی اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے یا تو آپ کو invest کرنا پڑتا ہے یا تو آپ کو پیسہ invest کرنا پڑتا ہے یا آپ کو اپنا time invest کرنا پڑتا ہے اور یا پھر اس میں risk involve ہوتا ہے بہت بڑا risk ہوتا ہے جتنا پیسہ آپ کے پاس available ہے آپ سارے کا سارا invest کریں اور پھر دیکھیں وہ result آپ کے against بھی ہو سکتا ہے آپ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے تو بہت بڑا risk involve ہوتا ہے اگر آپ کو instantly پیسہ کمانا ہوتا ہے اور دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے instantly وہی gambling ہوتی ہے either you lose everything you have or you gain so much لیکن gambling وہی جوا کسی کا نہ ہوا اگر gambling سے کوئی امیر ہوتے تو لاس ویگس میں تو کوئی homeless ہونے ہی نہیں چاہیے لاس ویگس امریکہ کا شہر ہے وہاں کی روشنی اور سب کچھ اور دوسرا وہاں کے کسینو آپ اس کو google بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ کتنی gambling ہوتی ہے every single day تو وہاں پہ بھی homeless لوگ موجود ہیں جو بے گھر ہیں سڑکوں پہ سوتے ہیں گلیوں میں سوتے ہیں تو اگر جوا کھیلنے سے ہر کوئی امیر ہو سکتا تھا تو وہاں پہ تو homeless ہونے ہی نہیں چاہیے تھے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی instant طریقہ ہے پیسہ کمانے کا تو definitely اس میں competition زیادہ ہو جائے گا اور جیسی competition آ جائے گا آپ کے لئے چیزیں difficult ہو جائیں گی اور وہ ہی کہ slow ہو جائیں گی for example جیسے freelancing سے بہت لوگ بہت اچھا پیسہ کمان رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ان کو کتنا time لگا ہے اس stage پہ پہنچنے کے لیے وہ ایک مہینہ دو مہینے نہیں ہوتے وہ سالوں سال ہوتے اور ان کی کڑی محنت ہوتی ہے انہوں نے ایک دن میں آٹھٹ گھنٹے دس دس گھنٹے کام کیا ہوا ہوتا ہے اس پہ focus کیا ہوا ہوتا ہے different strategies کو try کیا ہوتا ہے تب جا کے وہ اس position پہ پہنچتے ہیں کہ وہ ایک مہینے میں پانچ لگ دس لگ جتنا بھی وہ کمارے ہیں اتنا کما سکتے ہیں تو instant امیر ہونے والا یا instantly overnight millionaire بننے والا دنیا میں کوئی formula available نہیں ہے کسی کی ایک دم سے قسمت کھل جائے تو ایک الگ بات ہے that is by chance وہ like اس کے کتنے chances one in a billion million میں بھی نہیں one in a billion تو وہ ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا تو اس پہ آپ rely بھی نہیں کر سکتے تو یہ چیز اپنے mind میں رکھیں کہ کبھی بھی ایک دم امیر ہونے کی کوشش نہ کریں جب بھی آپ کے کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں for example اگر میں freelancing کا نام لے لیتا ہوں کیونکہ آج کل وہی trend میں چل رہا ہے for example آپ freelancing شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو for the first month اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے مجھے پہلے مہینے میں پندرہ بیس ہزار کمان ہے تو نہیں ہوگا اب پہلے مہینے میں یہی سوچیں کہ مجھے ابھی کام سٹارٹ کی ہے maybe مجھے کچھ نہیں ملے گا but i can set my goal to like 2000 rupees only اگر مجھے اس سے کم ملے گا تو میں اس سے disappoint نہیں ہوں گا کیونکہ میں expect کر رہا تھا کہ maybe مجھے کچھ نہیں ملے گا اگر مجھے اس سے زیادہ ملے گا تو میں motivate ہو جاؤں گا کہ میں نے جو سوچا تھا اس سے بہتر کام کیا ہے so this is the way to march towards your goal پہلے دو ہزار کر رکھیں اس کے بعد آپ اپنے mind میں دوسرے مہینے میں تین ہزار کا target رکھیں پہ چار ہزار and ultimately بیس ہزار and at the end maybe آپ پانچ لگ دس لگ بھی کمارے ہوں گے مہینے کا so that is the way to start the things and that is the way to think about the things آج کے لئے itanay thank you so much for staying tuned next ملیں گے انشاءاللہ جلدی اللہ حافظ